پچھ بھی رازستان میں بنتی ہے دوسری زگر بازرے کی روٹی کیوں نہیں بنتی تب سب کے سب ایک بار میں مہیلاؤں کے ایک سمینار میں گیا میں نے پوچھا مہیلاؤں کو کہ یہ جو جس میں سب سے زیادہ ملٹس ہوتے ہیں پوش شک آہار اگر سب سے زیادہ اگر کس ہے اچھا تو بازرہ ہے آپ بازرہ کیوں نہیں کھاتے تو ان مہیلاؤں نے کہا کہ ہمارے سامنے من میں آتی ہی کہ ہم بازرے کی روٹی کہیں لیکن ہمیں بازرے کی روٹی بنانے نہیں آتی کیونکہ بازرے کی روٹی جو بنتی ہے وہ اپنے گھر پہ اپنے جانتے ہیں کہ اس طرح سے بناتے ہیں وہ چکلے پہ تو بنتی نہیں اور اگر بنانے کی وہ کہتی ہے کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے اس کی ایکسپیٹیز تو ہماری دین نہیں ہے یہاں کی بازرے کی روٹی بنانے کی مستر تو اپنے ہدھی ہے ہاں چکوڑی تو وہ جب میں نے ان سے پوچھا ہاں ان کا ایک تو ہمارے سامنے یہ سمجھے آئے کہ وہ گیوں کی طرح کے روٹی بن جائے تو اس کا کام ہم بڑی ہے آسانی سے بنا کر ہم کھانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں ہماری مضبوری ہے تو میں نے ایک اور ان سے پوچھا اور کیا سمجھے آتی ہے آپ کے سامنے آئے ایک سمجھے یہ آتی ہے کہ بہادری کا آٹا پندرہ دن کے بعد میں کھٹا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہم آٹا رکھ نہیں سکتے یہ بھی ہمارے سامنے سامنے سمجھے ہیں میں نے سائنٹسٹوں سے بات کی میں نے کہا یار اس کا کوئی سمادان کر سکتے ہو گیا انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کو سالبر کے اندر اس کا سامنے سمادان کر کے دکھائیں گے اور مجھے آج بتاتے ہوئے پرسند آئے گی سائنٹسٹوں نے ڈلی کے اندر پوشا کے اندر ایک ویرائٹی تیار کی ہے اس ویرائٹی کے اندر جو بازرہ تیار ہوگا پس بازرے کے ڈیج کے اندر یہ بھی سست آئے گی اس سے جو روٹی بنے گی وہ گیوں کی طرح چکلے پر بننے والی روٹی بنے گی اس کے اندر جو گیوں کا کنٹینٹ ہے وہ ڈال دیا اور دوسرا وہ تھی جو پندرہ یا بیس دن میں آٹھا کھٹا پڑتا تھا اس کا جو کھٹا ہونے والا کنٹینٹ تھا وہ نکال دیا اور اب اس کے استان پر اب جو بیس دن میں آٹھا کھٹا پڑتا تھا اب چھے مہینے تک اس آٹے کے کچھ نہیں ہوگا آٹھا کھٹا نہیں پھڑے گا ایسی ویرائٹی نکالیا پھر میں نے کہا میں نے کہا جیرے کی ہمارے سنوشے آتی ہے جیرہ ہے اس کے اندر ایک پروبلم آتی ہے سائنٹسٹوں کو میں نے کہا کی جیرہ ہے وہ لگ بگ ڈیڑ سو دن کے اندر جیرہ تیار ہوتا ہے جو ویرائٹی ہے اس کے اندر ڈیڑ سو دن کے اندر جیرہ پکتا ہے ڈیڑ سو دن کی جگہ اگر ہم دن کم کر دیں اور جو لاشٹ کے ایک مہینے ہمارے کسانوں کے ہمارے سب کے من گھر میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ کوئی باہروں لاکھ جو تو گھر میں ہی ہو گئی کہ باہروں چھوٹ جو تو فصل خراب ہو جی بلاسٹ میں ہی اپنے دیرو بھیگڑے ہاں سے کھوڑی